نمسکار شام کے چار بج رہے بیپنیوز پر حاضر امرو مانا عیسار خان اپنے شو سمبیدھان کی شپت کے ساتھ سمبیدھان کی شپت اس لیے کیونکہ یہ جو دیش کا سمبیدھان ہے اس دیش کے سمبیدھان کو بھارت کے عام لوگوں نے بنایا اور اسے نیتی بنانے والوں کو سوپا ہے دیش ہمارا اس سمبیدھان سے چلتا ہے ہمارے جن پرتینی دھی چاہے وہ سانسد ہوں ودھائک ہوں اس سمبیدھان کی ہی شپت لیتے ہیں اور دیش میں جو قانون ہے وہ مول روپ سے سمبیدھان کی بھاونا کے حساب سے بنے ہوئے قانون اسی لیے ہم ہر مدے کو اس سمبیدھان کی کسوٹی پر ہی کستے ہیں اور اب آپ کو وستار سے اپنے آج کے مدے کے بارے میں بتا دیتے ہیں کانگرس کے ادھیاکش راحول گاندھی جس دن سے کیلاش مانسروور کی یاترہ پر گوئے اسی دن سے بیجے پی کے نشانے پر آ گئے پہلے چین کے راستے کیلاش جانے پر سوال اٹھائے اب ان کی تصویر پر سوال اٹھا کر ان کی مانسروور یاترہ پر ایک بار پھر سوال اٹھا رہی ہے بیجے پی تو سمبیدھان کی شپت میں ہمارا آج کا مدہ یہی ہے سوال یہ کیا راحول کی شیف بھکتی سے در گئی بیجے پی کیلاش مانسروور یاترہ پر کانگرس ادھیاکش راحول گاندھی راحول کی کیلاش یاترہ پر لگاتار بیجے پی نیتا اٹھا رہی ہے سوال پہلے بیجے پی نے چین کے راستے کیلاش جانے کا مدہ اٹھایا پہلے بیجے پی نے چین کے راستے کیلاش جانے کا مدہ اٹھایا چینیز ایمبیسڈر آکی راحول گاندھی کو چھوڑنا کیوں چاہتے تھے اس کا جواب کون دے گا کیوں ایسا کیا ہے وہ انڈین سٹیزن ہے he is not چینیز گاندھی مانسروور یاترہ کے دوران ماں سہاری کھانے کو لے کر بھی ویواد راحول گاندھی کی تصویر کو چھوٹی بتانے کی بھی ہو راحول گاندھی کے لے کر کے ہم کیا ٹویٹ کریں راحول گاندھی تو اپنے آپ میں دیش کو ایسے حالات بنا دیئے ہیں لگتا ہے ایک تماشا راحول گاندھی خود بن گئے ہیں اور دیش کو تماشا بنانا چاہتے ہیں وہاں اگر صدح بہت سے گئے ہوتے تو بولی بابا کے درسند کر کے ان کو نمن کر کے بھارت میں آتے اور یہاں پر اپنی کانگریسی کانگریس کے ادھیج کے روپ میں اپنی جو لڑائی ہے وہ سرو کرتے کہ ان کا لچھ کچھ اور ہوتا ہے اور جو کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے تو اس بات کو جنتہ بھی سمجھتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سردہ راحول گاندھی جی کا دیش کی جنتہ پر کوئی پرابہو نہیں بارتی انتہ پارٹی تو بھرواں صرف سے ثبوت مانگ سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے پوچھ سکتی ان سے کہ آپ کیلاش میں ہی رہتے ہیں ماں اور آپ کیلاش میں ہی رہتے ہیں کہیں اور رہتے ہیں بارتی انتہ پارٹی کسی سے بھی ثبوت مانگ سکتی ہے کیونکہ وہ اہنکار میں ہے راحول کی شیو بھکتی سے درگئی بیجی پی لیکنے جب بھی کوئی نیتہ دھارمکس تھل پر جاتا ہے تو ویروڈھی یہ کہہ کر سوال اٹھاتے ہیں کہ دھرم کے آدھار پر دراصل ووٹرز کو لبھانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ چناؤ میں دھرم کے استعمال کو لے کر جو دیش کا سمبیدھان ہے وہ کیا کہتا ہے اسے آپ غور سے سنیے دراصل بھارتی پرتنیدھت و قانون کی دھارہ 123 کے مطابق اگر کوئی کسی کو دھرم کے جاتی کے آدھار پر ووٹ دینے کی یا پھر نہ دینے کی اپیل کرتا ہے کہتا ہے تو یہ اپراد مانا جائے گا اور پچھلے سال جنوری میں سپرم کورٹ نے باقاعدہ اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر آپ دھرم جاتی بھاشا کے آدھار پر ووٹ مانگتے ہیں تو پھر آپ کا چناب رد کر دیا جائے گا تو یہ ہے سمبیدھان کا دائرہ اس کے تحت ہم چرچہ کریں گے آپ کا پریچھے خاص مہمانوں سے کرا دیتے ہیں بی جے پی کی طرف سے پکش رکھنے کے لئے پارٹی کا ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جے پی کے نیتا گورو بھاٹیا گورو بھاٹیا جی بی جے پی کے راشتیے پرپکتہ ہیں سپرم کورٹ میں وکیل ہیں کانگریس پارٹی کا پکش رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس کے نیتا اکھیلیش پرتاپ سنگھ اکھیلیش جی کانگریس پارٹی کے راشتی پرپکتہ ہیں یوپی سے پور بیدھائک ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دھرم گروو پرموت کرشنم اس چرچہ میں شرکت کریں گے پرموت کرشنم جی دھرم گروو کے طور پر ان کی دیش میں پہچان کانگریس کے ٹکٹ پر لوگ سبح چناب لڑ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہندو کارکرتا عجی گوتم جی ہم ہندو ڈاٹ کام کے سنستھاپک ہیں ہندو دھرم کے جانکار اور ساتھ ہی سٹوڈیو میں خاص مہمان میری ورشت سیوگی ویجی وید روحی جی اس چرچہ میں آج شامل ہوں گے کارکاری سمپادک ای بی پی نیوز پچیس سال سے زیادہ کا پترکاریتہ کانو بھب ہے کیلاش یاترہ بھی کر چکے ہیں ویجی وید روحی اور بہت شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک اہم جانکاری دے دیتے ہیں کھرپیہ دھیان دیں ای بی پی نیوز پر مہمانوں سے گزارش کی وہ مدے سے جڑے اپنے ترک رکھیں ایسی باتیں نہ کریں جس سے کسی کی بھابنائیں آہت ہوں کیونکہ دیکھیں ہمارا جو مقصد ہے وہ چرچہ کرنا ہے شور مچانا ہمارا مقصد نہیں امید کی جاتی ہے سبھی مہمان ششتہ چار سے اپنی بات رکھیں گے اور آج کی چرچہ ہم شروع کریں اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے سوشل میڈیا پر ٹوٹر کے ذریعے وار پلٹ وار کا یہ کھیل چل رہا ہے راحل کی کیلاش مانسر اوگر یاترہ پر سوال اٹھائے جا رہی ہیں راحل کی ایک فوٹو جو ٹوٹر پر سامنے آئی کہلاش مانسر اوگر یاترہ کی اس پر کندریہ منطریہ گریرات سنگھ کہہ رہے ہیں یہ تو فوٹو شاپ ہے چھڑی کی پرچھائی غائب ہے یہ کہہ کر گریرات سنگھ نے سوال اٹھایا باقاعدہ ٹویٹ کر کے اس کے علاوہ کچھ اور ٹویٹ جلدی سے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ تو گریرات سنگھ کا ٹویٹ ہوا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھئے بیجے پی کی نیتا ہے پریتی گاندھی راحول گاندھی کی ٹویٹر اکاونٹ سے جو فوٹو شیئر کی گئی تھی راکشہ ستال کی اسے دکھاتے ہوئے پریتی گاندھی نے سوال یہ پوچھا تھا کہ راحول گاندھی کیا آپ انٹرنیٹ سے تصویرے ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں ٹویٹ کر رہے ہیں آپ سچ میں مانسر اوگر میں ہیں بھی یا کہیں اور ہیں یہ دیکھئے کیلاش مانسر اوگر یاترہ کی راحول گاندھی پر اس طریقے سے سوال کھڑا کیا گیا اور اسی کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے بیجے پی کے ایک اور نیتا ہے منجندر سنگھ سرسا ان کی طرف سے یہ ٹویٹ کیا گیا پیت سے پڑھ کر بھاشن دینے والے بہت دیکھے ہیں پر گوگل سے اٹھا کر پوٹوڈ ڈالنے والے تیر تھیاتری پہلی بار دیکھا نکلی جنے اوڈھاری راحول گاندھی نے کیلاش یاترہ پر بھی جھوٹ بولا جنتہ ماف نہیں کرے گی یہ ٹویٹ منجندر سنگھ سرسا کا تو یہ اپنے وہ ٹویٹ دیکھے بیجے پی کے نیتاؤں کے جس کے ذریعے راحول گاندھی کی جو کیلاش مانسروور یاترہ ہے اس پر ایک پرشن چن لگایا جا رہا ہے ہم چرچہ شروع کر لیتے ہیں سیدھے رکھ کریں گے ہمارے ساتھ بیجے پی کی طرف سے گورف بھاتیا گورف راحول گاندھی کیلاش مانسروور یاترہ پر ہیں کتنے ثبوت لے کر مانیں گے آواز نہیں آ رہی ہے ہلو یہ کیونکہ دھرے ہوئے تو راحول گاندھی لگتے ہیں دھری ہوئی کانگریس لگتی ہے اور راحول گاندھی اب مسلم پارٹی کانگریس کو بتانے کے بعد پچھ بدل رہے ہیں لیکن راحول گاندھی یہ بھول رہے ہیں کہ پچھ بدلنے سے راحول گاندھی ایک اچھے بلے باز نہیں ہو جائیں گے ان کی تو عادت ہے ہٹ وکٹ کرنے کی وہ ہٹ وکٹ ہوتے رہیں گے اور ایسا میں کیوں کہتا ہوں کیونکہ یہ وہ راحول گاندھی ہے رومانہ جی جو کہتے تھے کہ ہندو جو ہیں وہ مندر لڑکیاں چھیڑنے جاتے ہیں جنہوں نے بھگوان رام کو کالپنک بتایا اسی کانگریس کے اجیکش ہیں اور جنہوں نے ہندووں کو آتنکوادی بلا دیا ووڈ بینک کی پولٹکس کے لیے یہ وہ راحول گاندھی ہے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کیلاش مانسروور ایک آستہ کا وشے ہے اور وہ جا رہے ہیں اس پہ کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے تو ایسا کیوں ہے کہ انہوں نے اس کی گھوشنا رام لیلا میدان سے کری اور آج کانگریس پارٹی کا ایک ٹویٹ ہے میرے ہاتھ میں جس میں لکھا ہوا ہے کہ leaving all the haters behind کانگریس پریزیدن راحول گاندھی sets the pace during his کلاش یاترہ کتنے قدم چلے ارے یہ تو ان کا نجی آستہ کا ماملہ ہے نا تو کانگریس پارٹی اس میں کیا کر رہی ہے یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے ہندووں کو یہ ووٹ بینک کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے ہندو ہسپتا کی بات بھارتی جمتہ پارٹی نے ہمیشہ سے اٹھائی ہے اور ہم اٹھاتے رہیں گے لیکن ان کا ڈھونگ آج سارجنک ہو گیا جب کانگریس پارٹی ان کی کلاش مانسر اوہر یاترہ کو بھی ووٹ جھٹانے کا ایک مادیم بنانے کا پریاس کر رہی ہے گورب ایکچلی آدھا درجن بی جے پی کے نیتا ہے مطلب اگر میں ان کے نام پڑھوں جو تو یہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ رہول گانڈی کیلاش مانسر اوہر یاترہ پر ہیں مان رہے نا آپ ہیں تو کیلاش مانسر اوہر یاترہ پر ہی نا مطلب اور ثبوت کی ضرورت تو نہیں ہے میں بس یہ جاننا چاہ رہی تھی پھر چرچہ آگے بڑھا لاتے ہیں رومانہ رومانہ جی میں تو کہوں گا اگر وہ انت میں یاد کرتے ہیں بھگوان شیف کو کیلاش مانسر اوہر کو بہت اچھی بات ہے لیکن جو پرشت بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نہ اٹھائیں بلکل واجب ہیں کیونکہ انٹرنیٹ سے فوٹو اٹھا اٹھا کے ڈالنا اور اس کے بعد وہ بھی کانگریس کے جو ٹوٹر ہینڈل سے تو کیا یہ نہیں درشاتہ کی پارٹی اس کو ایک ایونٹ مینجمنٹ بنا رہی ہے اور آستہ کا وشے کم ہے ان کی جو بھاونائیں وہ کم ہیں اور راجنیتی اس میں جادہ تو آپ بھی دے رہے ہیں سر وہ کہتے ہیں نا کی مطلب آپ قتل بھی کر دیں اور وہ اوف بھی نہ کریں اب سوال جب آپ کی طرف سے پوچھے جائیں سیاسی طور پر سوال سنتو لیجی یہ تو قتلی ہے نا بھاڑناوں کا ہندو ہو گیا نا ہندو کو آتنکوادی بھلا دینا ہندو پریورتن کی تھوڑی گنجائش تو دیجے ابھی بات تو کہل آشمان سر ایسا چنافوں کے پہلے ہی کیوں ہوتا ہے ایک اچھہ داری نا اور ایک راہول گاندی اچھہ داری ہندو چناف آتا ہے تو ان کو یاد آ جاتی ہے مندروں کی ورنہ ٹوپی پہنتے ہیں اور پورے دیش کو ٹوپی پہناتے ہیں مطلب اس پہ ہم لوگ آپ لوگ ہیں کیلاش مانسرو ور یاترہ پری راہول گاندھی اب اور سبوت تو نہیں مانگیں گے چرچہ آگے بڑھا لوں اور سبوت تو نہیں مانگیں گے آپ پہلے کانگریس کے میڈیا سیل سے کہیے نا اگر یہ نیجی ان کی یاترہ ہے تو اس پہ ایونٹ مانیجمنٹ کیوں کیا جا رہا ہے کیوں کانگریس کا ٹویٹر handle کلاش مانسرو کو بڑھا کنگریس سے پوچھ لوں گی گورب بھاتیا میں بیٹھی ہوں پوچھ نیجی آرے میں تو بیٹھی ہوں پوچھ نیجی جاؤں گی بھر پہلے تمہیں آپ سے بھائی جان ساری تھی سبوت اور تو نہیں چاہیے یہ بتا دیجئے آپ کو اور سبوت تو نہیں چاہیے کیلاش مانسرو یاترہ پر راہول گاندی آپ تو مان رہی نا BJP اب پھر سے چین یاترہ تو نہیں کہہ دیں گے چین یاترہ پھوٹو شاپ چین ہندو اسپیتہ لڑائی میں ہم لوگ دینے پڑ رہے ہیں آپ لوگ کو سر کی کلاش مانسرو یاترہ پر ہی راہول گاندی ہم لوگ تو کوئی ثبوت نہیں دے رہے ہیں دیکھیں رومانہ ہر یوگ میں بھگوان اور بھکت کے بیچ میں بادھا اور بیعظان ڈالنے والے لوگ رہے ہیں اور انہیں ہی آسور کہا گیا اس زیوگ میں بھی ہیں لیکن میں بار بار بھاج پائیوں سے کہتا ہوں بھاگ سے نہ درو بھولے سے درو آپ ان کا اپمان کیوں کر رہے ہو ان کے پر وقت نے جب راہول جی کا کائلاش مان سور جانے کی سوچ رائی تو ان کے تمام پر وقت سامنے آگے ایک بھاڑپا کے چینی پر وقت سامن پاؤ را بتانے لگے کہ راہول گاندی چینیز جاسوس ایجنٹ ہے چینیز راہول گاندی ہے کوئی بتانے لگا کہ نیوی سر یہ چینیز پر وقت سامنے لگا کہ نالی کی کی بھاڑپا گاندی بات یہ دانا پرکار کے پر بھو سامن 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 آپ اس اس ستتی پر آ گئے کہ آپ ایک بھاگوان کے خلاف بھولنے لگے ہیں اور مجھے تو آشر ہے کہ کبھی بی جی پی یہ سیو کو رام کو ساکھ سات پرکٹ ہو کر سابت کر نا ہوا رومانہ جو تصویریں سیر کی جا رہی ہیں وہ جو بھکت راستے میں تھے وہ جب کسی جگہ آئے ہیں جہاں سیگنر مل رہا تو وہ اسے بھیج رہے ہیں اور جتنے بھی لوگوں نے کسی یا کوئی پوجا پارٹ شروع کیا ہے ہمیسا سے ہمیسا سے دیکھ رہی ہیں اسے کسی طریقے سے سمجھا جائے بات یہ ہے کہ کلاش مان سروور پر دو طریقے کے لوگ جاتے ہیں ایک تو وہ جو تیر تیار یاترہ یا دھارمی دیششے سے جاتے دوسرے جو پریٹن درشتی سے جاتے ہے تو یہ فر کرنا بہت جرور ہے جو کلاش مان سروور یاترہ پر جاتے جاتے بہت سارے فارڈنر ساتھ ہیں تو اس لیے یہ تیہ کرنا بہت جرور ہے کہ راہل گاندی جی یاترہ دھارمی درشتی کون سے ہے یا پریٹرن کے درشتی کون سے کون اور پوجا کر دیکھے رومانہ کافی دیر بعد آپ میرے پاس تک آئے ہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار دو سے دو ہزار چودہ تک کون گریس کو موضی فوویہ تھا جس طرح دو ہزار دو سے دو ہزار چودہ تک کون گریس کو موضی فوویہ تھا اسی طرح یہ سب واہیات باتیں ہو رہی ہیں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھارت سرکار کا کیونیٹ منسٹر یہ کہتا ہے کہ راہل گاندھی جو ہیں وہاں نہیں گئے ہیں فوٹو شاک کر کے ڈالے گیا ایک ایک منٹ کا پروگرام بھارت میں اور بھارت سے باہر جہاں بھی جاتا ہے اس پی جی بھارت کی جنتہ کو جھوٹ بول رہے ہیں آپ آپ کی جمعیداری بنتی ہے پردھان منٹری جی کو چاہیے ایسے منسٹر کو برخاص کریں دوسری بات جہاں تک راہل گاندھی کی یاترہ کا ہے مجھے نہیں پتہ راہل گاندھی آستھا کی دشتی کون سے گئے ہیں یا پری بھی پریشان ہو جاتی ہے کمال نات اگر گوش آل بنانے کی بات کرتے بھی بھی پریشان ہو جاتی ہے اگر ڈگو جی سنگھ تین ہزار کلومیٹر کی پیدل یاترہ کرتے ہیں اور سات مہینے پیدل یاترہ میں ایک بھی ٹویٹ نہیں لیٹ کر رہی تین رہی تو راحل کی کی کیلاش مان سروبر یاترہ اور اس پر بی جی پی کے لگتار سوال کبھی بی جی پی راحل گاندھی کو چنانوی ہندو اچھہ داری ہندو کہتی ہے راحل کی کیلاش مان سروبر یاترہ کو ان کا چین پریم چین یاترہ کرار دیتی اور اس بیچ کانگریس کس طریقے سب بی جی پی پر پلٹ وار کرتی ہے ذرا یہ بھی دیکھئے بی جی پی بی جی پی بی جی پی بول سن کر نیتا ایک بات تو آپ سمجھ رہے ہوں گا کہ ماملہ بی جی پی کی طرف سے اچھا دھاری ناغ جیسے شبدوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو کانگریس کی طرف سے بھی اسر جیسے شبدوں کا استعمال کیا جا رہا ہے ہم چرچہ آگے بڑھاتے ہیں سیدھے گورف بھاٹیا کر لیتے ہیں گورف جو سوال یہاں پر اٹھا پر ہیں بھی یا نہیں یہ سوال کیوں اور برخاص کرنے کی بات کر رہے تھے میں کہوں گا برخاص ان دھرم گروہ کو کرنا چاہیے جو بہروپیے بن کے کانگریس کے پر وقت ہونے کے بات جو دھرم گروہ کے ناتے یہاں پہ ہیں آپ بتائیے کانگریس کے پر وقت کیا آپ راہول گاندی کی آپ بات کرتے دوسری بات اب کانگریس کو یاد آ رہی ہے کہ گورب بھاٹیہ گورب بھاٹیہ سر گورب بھاٹیہ کوئی پرسنل اٹاٹ نہیں کیا ہے آپ اگر دھرم گروہ ہیں تو دھرم کی بات کر کر یہ اور اگر آپ راہول گاندی کے پروقتہ ہیں تو کانگریس کے سمپتائیزر یا پروقتہ بن کے یہاں آئیے لیکن رومانہ بڑی بات یہ کانگریس کا حال وہی ہے دھو بی کا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا پہلے مسلم پارٹی بن جاتے ہیں منموہن سنگھ کہتے ہیں سنسادنوں پہ پہلا حق جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے اور اب دیکھئے ہماری ہندو اسپتہ کی روائی پہ جیت ہوئی ہے ہم نے دائرہ بڑھا کے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کری اور کانگریس کا دائرہ اور سوچ سنکچت ہوتا جارہا ہے کبھی مسلم پارٹی کبھی چنانوی ہندو کبھی گوش الہ اور وہ بھی بات ایسے کرتے ہیں جس میں پرتی بردتہ نہیں ہے ٹھیک گولب آپ 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 سوال یہاں پر اٹھا دیئے مجھے آگے پڑھنا پڑے گا اخیلے جی آئیے اخیلے جی آئیے اس سے پہلے جواب دینا چاہ رہے ہیں اخیلے جی ایک جواب دی اس سوال گولب آپ نے اپنی بات پوری کر لی سوال گول آپ نے اپنی بات پوری کر لی ہم نے دیش کو یہ بھی بتایا کہ بھی ٹکیٹ پر چنان گولب بڑھ بڑھ ہم بتا چکے بہس بڑھنے دیجے آگے بہس بڑھائیں آگے رومانہ this is not fair this is not بات کر دیجے سر اکھلے جی میں کہ رہا ہوں گورب بھاٹیا سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوگی عدیتنات ساکشی مہاراج عمہ بھارتی جی سنت ہیں یا نیتا ہیں نمبر اگر یوگی عدیتنات جی سنت بھی ہیں نیتا بھی تو یوگی جھٹا دے دوسری بات سنیے دوسری بات سننے کی سننے کے سنسکار سیکھو اس کے بعد جواب بھاٹیا سننے کا سنسکار سیکھو گورب بھاٹیا جی 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 جلدی سے آپ اپنی بات رکھئے سر اور پرسنل سیدھا سوال مت پوچھے گا اپنے بھی سنا آپ نے بھی سنا راحل گاندھی بھولے کے بھکت بن کے بھولے کے دربار کلاز میں گئے ہیں انہوں نے اس کی تلنا کی دھو بی کا کتا نگھر کا نگھاٹ کا سر جو سب نے بولا آپ نے وہ بھی بول دیا تو اس میں دھو بی کون ہے کتا کون ہے بھولے کلاز کو یہ کیا بتا رہے ہیں ماں بھی مانگیں یہ یہ بھولے کلاز کو یہ کیا بتا رہے ہیں یہ پاپیوں کی ساتھا پائٹی ہے یہ کس کام چل دار دیا اس نے اپنی راجری تل مرکتا میں بھولے کا نام مدھجی کی اگر آپ کو اپنے آپ کو اسے ایسے اسوسیٹ کریں اور اس نے ساتھ ساتھ کہا ہے نہ گھر کا 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 بیچ میں ڈیس لگا کے اسے ہٹائیے اور اسے بولیے وہ بھولے کو یہاں پر یہاں پر جو میمان اپنے وچار رکھ رہے ہیں وہ ان کے نیجی وچار ہیں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا ہے کہ ہم کارکرم کے شروع میں ہی اپیر کر دیتے ہیں کہ سیم سے اختی بات رکھئے بھولے سنکر کے ساتھ رہی ہیں بھولے سنکر کے پردی ہے اس طرح سے سب دھرکھیں گے یہ ہے بھولے سنکر کے پردی ہے یہ لوگ جو راجلی تک کون سیل کو کر رہے ہیں آپ تو مت پود ہو ابھی وہاں پر الڈیتنا بول رہے ہیں یہ وہاں پردی ہے اپنی بات رکھ دیجئے سر آپ اپنی آپتی درج کرا دیجئے اس کے بعد نے گورب بھاٹیا کا جواب لوں گے اب آپ بولیے میری بات نہیں ہوئی سنیے رومانہ یہ بہت آپتی جنگ بات کی ہے بی جی پی نے مودی جی کے لوگوں نے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں اگر ان کی راستے میں بھگوان بھی آئیں گے یہ بھگوان پر بھی انگلی اٹھائیں گے اب گورب بھاٹیا ایسے بات ہو نہیں پائے گی اس کے بعد میں آپ کو وقت دوں گے جواب دینے کا اس پر سبدوں میں انہوں نے کہا اور یہ بھولے کے لیے کہا انہوں نے صاحب صاحب کہا کس کی مجالہ اس برہمبادہ بھولے کے لیے کوئی بول جائے گا کس کی ہمت ہے بھاٹیا کی جوڑو نریندر بودی کی ہمت ہے کیا بھگوان شیف کے لیے کوئی کچھ بولے گا یہ 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 اس طرح کی بھاسا بولیں گے جس کی ہمت ہے نریندر بودی کی ہمت ہے کیا بھگوان شیف کے بارے میں کوئی شکت موجود ہے گورب بھاٹیا کونوں تک بھگوان شیف کے لیے آپ لوگوں نے اپتی جتا دیئے 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 آپ گورب بھاتیا کو سن لیتے ہیں سر آپ نے اپتی جتا دیئے گورب بھاتیا کو سن لیجئے گورب بھاتیا گورب آئیے پلیز دیکھئے رومانہ جی آپتی تو اس پہ ہم لوگ جھتائیں گے کہ حسین دلوائی نے ابھی کہا تھا کانگریس کے سانسد ہے کہ سیتا میا کے ساتھ جو بہوار بھگوان رام میں کیا وہ صحیح نہیں تھا راہول گاندی نے کوئی کاروائی کری ہندو کو آتنک وادی بنایا سشیر کمار شندے نے کوئی کاروائی کری سر اس چرچہ میں ابھی جو آپ نے پہلے کہا اس پر یہ پورا بہباد ہو رہا ہے اپنی بات پر سپشٹی کرن دیجئے تاکہ میں یہ بحث آگے ایک چڑھا لوں اپنی بات پر بول دیجئے نا سر تاکہ بحث آگے بڑے بیکار میں آپ لوگ آپس میں اُلج جاتے ہیں اب اکھلیج جی سن تو لیجئے نا گولف بول رہا ہے اکھلیج جی ذرا سا سن لیجئے سر اس کے بعد چرچہ آگے بڑھائیں گے اکھلیج جی سیم کے ساتھ سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے گولف آئیے آپ اپنے آپ کو کس طریقے کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں سر کس طریقے کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں کس طریقے کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں سر سیم سے سر درشق دیکھ رہے ہیں دیش دیکھ رہا ہے سر کس طریقے کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں آرام سے بات لکھئے کہ ہانی مون پہ گئے ہیں کوئی باز پائی بتائے گا کہ ہانی مون پہ گئے ہیں کوئی باز پائی بتائے گا کہ نالی کے کھیڑے ہیں ایک یہاں باتھا ہے دھونگی وہ بتاتا ہے کہ پرینٹن پر گئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سیدھے روک کرتے ہیں میرے سپریشتہ یووی ویجی ویدرو ہی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ویجی جی خود بیجی پی کہتی رہے کہ بھائی اس دیش میں اگر کوئی ہندویت کی بات کرتا ہے تو وہ تو بھارتی جنتا پارٹی ہے اور اب اگر تتھا کثت جنہیں بیجی پی سیکلر پارٹیز کہتی تھی کانگریس پارٹی اس کا ادھیاکش اس طریقے کی راجنیتی کر رہا ہے تو کیا یہی دکت ہے بیجی پی کو موٹے طور پر لگتا ہے کہ ہندو بوٹوں کے بھی بھاجن کی کہیں نہ کہیں تکلیف لگتی ہے جب سے کانگریس نے اپنا چوگا بتلا ہے راہل گاندی نے مندر مندر بھومنا شروع کیا ہے گجرات سے لے کر پھر کرناٹک ہوا تب سے بیجی پی اور کانگریس کے بیچ میں ان معاملوں کو لے کر چیزیں اٹھتی رہی ہیں اور اب راجستان میں بھی کانگریس کے لیے راہل گاندی کے لیے کہا جا رہا ہے بیجی پی کوشش یہ کر رہی ہے کہ راہل گاندی کے ہندو کو کہیں نہ کہیں سندگ کھرایا جائے اور اس بہانے راہل گاندی کی زیادہ سے زیادہ چرچہ ہو تاکہ اصلی مقابلہ 2019 کچناوں میں راہل بنا موڈی ہو جس میں بیجی پی کر رہی ہے کہ ایسے میں جو عام ووٹر ہے وہ موڈی کو ہی زیادہ ترجی دے گا سندگ کشا پہ جاری ہے سیدھے رکھ کرتے گورپ بھاٹیا تو 2019 تک مدہ راہولی رہنے والا ہے دیکھئے ایک بات پشت ہو گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو مہا تھک بندن کا نرمان بھی ہوا وہ اسے ہوا کیونکہ کانگریس یہ بات جانتی ہے کہ اس کے پاس اکیلے بھارکی جلتہ پارٹی سے لڑنے کی شکٹی نہیں ہے اور میں ایک بات کہہ دوں کہ بہت زیادہ اکھلے پتاب سنگھ چلہ رہے تھے کم سے محاورے کیا ہوتے ہیں جو نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے یہ بات کہیں گئی اور راہول گانڈی کبھی بن جاتے ہیں کبھی بند گلے پہ جنو پہنتے ہیں آپ نے ایسا چناندی ہندو کیا دیکھا ہے رومانہ جی کی بند گلے کا کوٹ ہو اور اوپر جنو پہن کے چناند کے دوران کانگریس کا میڈیا سیل وہ پکٹر بھیجے اسی لیے راہول گانڈی اور کانگریس کی کوئی بچ پہنیتہ نہیں بچی ہے ایسا کوئی سگا نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے جنو پہنے کا کام کانگریس کا ہے بہت بہت دھنیواد آپ سبی کا آج کی اس شرچہ میں ہمارے ساتھ شرکت کرنے کے لیے دیکھ یہ جس طریقے کے جاتی سوچک شبد کا استعمال کیا گیا اس شو میں ہم اس سے بلکل اتفاق نہیں رکھتے ہیں ہم اس سے بلکل سہمت نہیں ہے اور پہلے ہی ہم میمانوں سے گزارش کر دیتے ہیں کہ سیم کے ساتھ اپنی بات رکھیں ایک میار کے ساتھ اپنی بات رکھیں آج کی اس شرچہ کے بات خیر میری رائے بہت صاف ہے کہ راہول کی جو بھکتی ہے اس میں شکتی بی جے پی اس لیے ڈر رہی ہے کہ کئی بی جے پی کے ہندو ووٹ بینک میں سیندھ نہ لگا دے راہول کی بھکتی کی یہ شکتی اسی بات سے بی جے پی کو ڈر لگ رہا ہے یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے